بسم اللہ الرحمن الرحیم مس ایکسل کے اندر سیلز کے اندر آج ہم پڑھ رہے ہیں انزرٹ کے بارے میں اور ڈیلیٹ کے بارے میں آپ کے سامنے یہاں پر میں نے کچھ لکھائی لکھی ہویا ہے یہاں پر سب سے بہلے میں ایک رو کو انزرٹ اگر کرنا چاہتا ہوں اگر میں یہاں پر انزرٹ کے اندر آتا ہوں جہاں پر میرا کلک ہے یہ دیکھیں فار ایکزم پر یہاں پر میرا ایک کلک ہے یہاں پر انزرٹ شیٹ رو آپ نوٹ کریں یہاں پر ایک رو آئی ہے جہاں پر میرا کلک تھا وہاں سے اوپر ایک رو ملی ہے یہ پوری ایک پوری شیٹ کی رو ہمیں ملی ہے آپ نے اگر دو رو کو سلیکٹ کیا ہوا ہوگا تو آپ یہاں پر نوٹ کریں انزرٹ شیٹ رو آپ کو دو رو ملیں گی اگر آپ چار رو کو سلیکٹ کرتے ہیں تو چار رو ملیں گی جتنی آپ رو کو سلیکٹ کریں گے اتنی ہی رو ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم اس رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ شیٹ رو اگر آپ اسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ شیٹ رو یہاں سے آپ آسان اسی ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کالم لینا چاہتے ہیں جہاں پر بھی کلک کرتے ہیں اس کے لیفٹ کے اوپر آپ کو ایک کالم ملنے والا ہے آپ نے جانا ہے انزرٹ کے اندر یہ دیکھیں انزرٹ شیٹ کالم جیسے ہم کلک کرتے ہیں آپ نوٹ کریں لیفٹ کے اوپر ہمیں ایک کالم ملا ہے اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ شیٹ کالم مکمل طور پر ایک کالم ڈیلیٹ بھی ہو رہا ہے اگر آپ نے دو کالم سلیکٹ کی ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پر دو کالم ملنے والے ہیں انسرٹ شیٹ کالم آپ نوٹ کریں آپ کو دو کالم ملیں اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ شیٹ کالم اگر آپ یہاں پر آ جاتے ہیں insert cell کے اندر یہاں پر میں ایک کلک کر لیتا ہوں insert cell یہاں پر insert sheet row entire row اور entire column ایک لاؤز ہے اور یہاں پر ہے ہمارے پاس shift cell right تمام ایک ایک step right کی جانب shift ہوں گے آپ نوٹ کر سکتے ہیں تمام right کی جانب shift ہوئے ہیں یہ بھی right کی جانب اور یہ بھی right کی جانب shift ہو رہے ہیں بعض اوقات یہاں پر اگر آپ کوئی اس طرح کی لکھائی بھول گئے ہیں تو باقی تمام کو آپ ایک ایک سیل right کی جانب لے سکتے ہیں ہم اس کو delete کرنا چاہتے ہیں delete cells shift cell left دوبارہ ایک ایک step left کی جانب یہ دیکھیں واپس کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ یہاں پر کلک کر لیتے ہیں insert cell کے اوپر کلک کر لیتے ہیں shift side down تمام جو ہے ایک ایک step نیچے کی طرف shift ہوں گے insert کے اندر insert cell shift cell down اگر میں ایک ایک step نیچے کی طرف لانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں تمام ایک ایک سیل نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور اگر آپ اس کو delete کرنا چاہتے ہیں delete یہاں پر ہے shift cell یہ دیکھیں واپس دوبارہ اوپر کی طرف جو ہے آپ لے سکتے ہیں اگر یہاں پر ہے آخر میں ہمارے باس insert shift اور یہاں پر اس کی شاٹ کی بھی لکھی ہوئی آ رہی ہے shift f11 یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک شیٹ نمبر 5 آ رہی ہے یہاں پر بھی کلک کر کے آپ ایک نئی شیٹ لے سکتے ہیں شارٹ کی ہے shift f11 آج ہم نے پڑا ہے cells کے اندر insert کے بارے میں اور delete کے بارے میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ